ہاکستان بے ایک وقت سیاسی اور بدطریق معاشی اور سیکیروٹی چیلنجز کی جکڑوے ہیں امید عفضہ بات آج یہ ہے کہ چار ماہ کی تاقیر کے بعد سہی شہباز حکومت اور آئیم ایف کے بطالبات پورے کنے کی راہ پر چل پڑی ہے نوے جائزے کے جانے پہلا قضب اٹھ چکا ہے اور آج اسناباد میں آئیم ایف کے مشن سے وزیر خزانہ عساق ڈھار کے سر براہی میں شہباز حکومت کی معاشی ٹیم نے تاتل زدہ مذاکرات کا آغاز کر دیا ہے دراصل ڈھار صاحب پچھلے چار ماہ تک آئیم ایف کو آنکھیں دکھاتے رہے مگر بلاخر انہیں آئیم ایف کی شرائط کے سامنے سر تسلیم خرب کرنا پڑا پاکستان کو سر تسلیم خرب کرنا پڑا اگر چار ماہینے پہلے کرتے تو بہت کم نقصان ہوتا آئیم ایف کے ساتھ اعتباعت کی بحالی کے لیے پہلے ڈالر کی حقیقی سرکاری قضر مقرر کی گئی ہے پھر پیٹرولیم مسلمات پر یک بش پیتیس روپے لٹر اضافہ کر دیا گیا ہے مگر ابھی عشق امتحاون بھی ہے جی ہاں آئیم ایف پاکستان کا معاشی قبلہ درست کرنے کے لیے آٹھ سو پچاس عرب روپے کے ٹیکس آمدن اور نون ٹیکس ریوینیو یعنی منی بجٹ کے مطالبے پر قائم ہے جس کے تحت محصولات کے حدف کو دوبارہ ایڈجس کیا جائے گا گویا بجلی اور گیس کے نرک بڑھیں گے اشیاء پر سیلز ٹیکس بھی لگ سکتا ہے جبکہ پیٹرولیم مسلمات مزید مہیا ہونے کی امکان ہے شہباز حکومت کو آئیم ایف کی کن کن شرائط پر عمل کرنا ہے اور کب عمل شروع کرنا ہے تفصیل ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں آئیم ایف کے مشن سے مذاکرات کے بعد میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں جساک ڈار نے آج کہا کہ پاکستان آئیم ایف کے ساتھ پرگرام کو مکمل کرنے میں پرعظم ہے ان کا کہنا تھا کہ نوے جائزے کی تکمیل کے لیے آئیم ایف سے مکمل تعبون کیا جائے گا تار صاحب کی جانیت سے اپنے منصف کا بھرم اپنی جگہ پر حقیقت یہ ہے کہ ملکی پہ چھتر سالہ تاریخ میں پاکستان نے کبھی آئیم ایف کی اتنی جی حضوری نہیں کی ہوگی جتنی کہ اس بار کرنی پڑ رہی ہے رزیر عظم شہباز شریف اعلانیہ شکوا کر چکے ہیں کہ آئیم ایف ناک سے لکیرے کچھوارا ہے آئیم ایف نے پاؤں میں زنجیرے پہنا دی ہیں ان کا کہنا ہے کہ آئیم ایف کے سامنے انہیں ایڈیا رگرلی پڑ رہی ہیں کئی کئی جگہوں پر انگوٹھے لگانے پڑ رہے ہیں ہماری لیڈیشپ نے آئیم ایف کی وہ درگت بنائی ہے کہ کوئی آئیم ایف نام کی چیز بھی کسی پاکستانی کے سامنے سے گزر جائے تو ہو سکتا ہے وہ اس پر پتراؤ کر دے آئیم ایف کی شرائط میں اگرچہ پاکستان کی معاشی بھلائی ہے لیکن ملک میں حکومتوں کی کمزور فیصل سازی کی وجہ سے پوری قوم لوہے کے چنے چبانے پر مجبور ہے بہرحال کئی معاملات پر بظاہر اتفاق ہو گیا ہے لیکن انلیکشن سال اور مہنگائی کے زمانے میں شہباز حکومت اور ڈار صاحب آئیم ایف کا مکمل دباؤ سہ جائیں تو بڑی بات ہوگی آخر وہ کیا معاملات ہیں جو جس میں اب بھی گنجائش ہے کہ پاکستان آئیم ایف کو مجبور کر سکے یا کنونس کر سکے کہ وہ اپنی شرائط نرم کر دے ونہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ بالکل اس بات کا امکان نظر نہیں آتا کہ آئیم ایف کسی بھی معاملے میں لچک دکھائے گا یا آئیم ایف کسی بھی معاملے میں پاکستان کی درخواست کو قبول کر لے گا اور پاکستان آئیم ایف سے کوئی بڑا کنسیشن لے پائے گا بہرحال مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے اور اس میں کیا کیا معاملات سامنے ہیں ان سب کی معلومات لیں گے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب قاقہ نجیب ثابق مشیر رہے ہیں وزارت خزانہ کے بہت بہت شکریہ قاقہ صاحب یہ بتائی گا کہ بظاہر جو ہمارے پاس فیڈ بیک ہے جو پچھلے کئی مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئیم ایف کی جو بھی کنڈیشنز ہمیں دی گئی ہیں جو ہمیں ایکشن پلان دیئے گئے ہیں اس میں کسی قسم کی کسی کنسیشن کی کوئی گنجائش بظاہر نظر نہیں آ رہی ہے مذاکرات کے لئے آپ نے سات دن رکھے ہیں مذاکرات تو اس وقت ہوتا ہے کہ گیو ان ٹیک ہوگا کچھ وہ مانیں گے کچھ ہم مانیں گے کیا واقعی اس میں گنجائش ہے اگر ہے تو کہاں گنجائش ہے کہ جہاں پر ہم آئیم ایف کو کنمنس کرنے کی کوشش کریں گے اور جہاں پر شاید ہمیں کوئی کنسیشن ملے بسم اللہ الرحمن الرحیم کامان بھائی دیکھیں اس وقت جو ڈیوییشنز ہیں ہم نے جو تیہ کیا تھا آئیم ایف کے ساتھ لاسٹ جو آٹھوان ریویو کمپلیٹ ہوا وہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں اس لئے گنجائش ضرور پیدا ہو گئی ہے کہ ایک ڈسکاشن کی جا سکے اب آپ نے ایک کورس کریکشن کرنی ہے کورس کریکشن کیا ہے آپ اگر صرف فسکل ڈیفیسٹ کی طرف جائیے تو میرا خیال ہے کہ دو ہزار ارب سے زیادہ کی کورس کریکشن کھڑی ہو گئی ہے پاکستان جو ٹیکس کی ود میں کمی آ رہی ہے وہ تین سو سے چار سو ارب کی ہے اس کے علاوہ جو ہماری کمی پی ڈیل کی ہے وہ دو اڈھائی سو تین سو ارب کی ہے اس کے علاوہ ایک پروینشل سرپلس ہے ساڑھے سات سو ارب کا وہ لگ رہا ہے کہ پورا نہیں ہوگا اگر میں ان ساری چیزوں کو اکٹھا کروں تو ہم کہیں دو ہزار ارب کو کروس کر گئے ہیں جو کریکشن ضروری ہے اب پاکستان کو کریکشن کیا کرنی ہے کچھ ٹیکسز لگانے ہیں کچھ اپنے ایکسپینڈیچرز کو سنبھالنا ہے اور کچھ جو فزکل ڈیفیسٹ ان کے ساتھ تیہ ہوا ہے چار اشاریہ نو فیصد کا وہ میرا خیال ہے کہ ساڑھے چھے کے قریب چلا جائے گا تو یہ تو ہے دسکشن جو ہمیں فزکل پر ان کے ساتھ کرنی ہے پر بات یہاں ختم نہیں ہوتی اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ انٹینسٹی آف چیلنج اتنا بڑا ہے پاکستان کے پاس کہ اس وقت نو فروری کو سٹاف لیول اگریمنٹ کے بغیر اٹھیں گے تو بہت تکلیف ہوگی آپ نے اپنا انرجی صحیح بات رکھی پر انرجی میں آپ نے خود غلطیاں کی ہیں ایک سو اٹھانہ عرب روپے آپ نے دے دیئے اس وقت سبسیڈی میں جب آپ کے پاس اس کا کور نہیں موجود تھا یہ ایک انرجی کا ڈیفیسٹ کھڑا ہے پچیس عرب گیس کی مد میں دیئے اس کا بھی کور نہیں کھڑا لائن لوسز بڑھ گئے اس کا بھی کور نہیں کھڑا آپ نے یہ بھی کیا کہ آپ کی کلیکشنز کم ہوئیں آپ کی پہلے تین سے چار ماہ کی کلیکشنز کم تھی اس کا بھی کور نہیں کھڑا یہ سارے کورز کریئٹ ہونے ہیں اس میں آپ نے دیکھنا ہے میں سمجھتا ہوں ساڑھے پانچ روپے اور دس روپے کے درمیان الیکسٹی کا چیلنج ہے اب آپ آئی ایم ایف کو کتنا سٹیگر کروا سکتے ہیں اور آئی ایم ایف کتنا آپ کو اس بات کو لے کر آگے چل سکتا ہے تو یہ چیلنج ہے ایک بہت بڑا چیلنج اور ہے جو کوئی دیکھ نہیں رہا اور وہ یوں ہے آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ تیہ کیا تھا کہ جو انفلوز ہیں پاکستان کے ڈالر کے وہ جب جون تئیس میں ہم کھڑے ہوں گے تو ہمارے ذر مبادلہ کے زخائر کامران صاحب آپ حیران ہوں گے سولہ آشاریہ دو ارب ڈالر پہ ہوں گے آپ نے چونکہ اکتوبر سے لے کے اب تک کہ اس چیز کو ڈیلے کیا آپ کے انفلوز ٹوٹ گئے آپ کا ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ کریئٹ ہو گیا تو آپ کے جو ذر مبادلہ کے زخائر ہیں وہ ساڑھے تین ارب ڈالر پہ ہیں آٹھ ارب ڈالر ابھی اکٹھے کرنے ہیں اس میں سے تین ارب ڈالر تو سعودیہ کا آپ کا رول اوور ہو جائے گا پانچ ارب ڈالر یہ اس کے اوپر جو بھی رقم آئے گی وہ یہاں سے آپ کو بڑھائی گی یہ ہے ایکچول چیلنج جو آپ کے سامنے اور خان صاحب کتنا ایگریویٹ ہوا یہ چیلنج یہ تمام جو پہاڑی مسائل آپ نے سامنے رکھے اگر یہی چیز اگر ہم چار ماہ ڈیلے نہ کرتے اور اس کیجیول کے مطابق ہے اکتوبر کے پہلے ہفتے میں آئی ایم ایف کا مشن آ جاتا دوسرے تیسرے ہفتے میں سراف لیول ایگریمنٹ ہو جاتا پہلی نومبر کو یہ جو ٹرانچ ہے آنی تھی وہ سوا عرب کی وہ آ جاتی ڈالر کی تو یہ جو ہمارا پین ہے اس وقت جو اس وقت ہماری ایک گریف سیچویشن ہے کرٹیکل ہیلتھ ہے ہماری اکانومی کی اور پھر ہمارے چیلنجز کی اور پریشر کی یہ کتنی میٹیگیٹ ہوتی اس وقت اگر یہ ہم فیصلہ کر لیتے تو کہ کتنے اس وقت ہم بہتر کیفیت میں ہوتے ہیں سو کانان صاحب یہ قلیدی گفتگو ہے کہ توڈے وہز اوائیڈیبل آپ کے ایک اشاریہ دو بلین یہ آ جاتے آپ کے کچھ سعودی منی فلو کر جاتی آپ یاد رکھئے کہ آپ نے ایک اشاریہ دو بلین جو یو اے ای کو واپس کیے کمرشل کی مد میں وہ شاید فورن ری فائننس ہو جاتے سات سو ملین ڈالر آپ کا چائنہ کا فورن ری فائننس ہو جاتا کچھ ملٹی لیٹرل فائننسنگ آپ کی پروگرام لونز کی مد میں شاید اس کورٹر میں آ جاتی میرا خیال ہے کہ آپ کے ذرہ مبادلہ کے ذخائر کہیں چھ سات ارب ڈالر کے قریب ہوتے آپ یہ بھی یاد رکھئے کہ اس پہ آپ کا جو روپے پہ پریشر آیا ہے میرا خیال ہے کہ وہ شاید اتنا پریشر نہ آتا کہ اگر لوگ یہ دیکھتے کہ اب ہم نے سٹور آف ویالیو روپے کو نہیں بنانا کیونکہ پاکستان واپس اپنے ریزروز کو بڑھانے کی طرف ہے یہ سب چیزیں اوائیڈیبل تھی اسی میں فسکل کا بھی جو ڈامیج ہوا ہے وہ بھی شاید اس طرح نہ ہوتا آپ کچھ ٹیکسیشن پہلے لگا چکے ہوتے آپ اپنی الیکسٹی کی مد میں بھی کچھ چینجز کر چکے ہوتے سو آل ڈس واس اوائیڈیبل اب اس کو آپ نے جو ٹرمپ کارڈ یوز کرنا ہے نا آئی ایم ایف کے ساتھ یہ تو ساری باتیں میں نے رکھ دی وہ یہ ہے کہ ایک فلڈ کا ڈامیج ہے جو آپ نے نہیں کیا اس سے خریف کلوپس جو ہیں وہ دس سے پندرہ فیسر ڈامیج ہیں آپ نے ان کو کہنا ہے کہ اس سے کچھ میکرو نمبرز ڈسٹرب ہوئے ہیں ہمیں تین سو چار سو پانچ سو ارب کا آپ ایک ایڈجسٹر دیجئے جو ہم رقم غریبوں پہ خرچ کر سکیں تاکہ ہم یہ چیزیں جو بڑھانے جا رہے ہیں ہم انکم سپورٹ میں ویج انکریزز میں منم ویج کو چینج کرتے ہوئے نیچے کے گیس کے نرخ نہ چینج کرتے ہوئے بجلی کے نیچے کے نرخ نہ چینج کرتے ہوئے بڑھیں اب کامپٹنس آف ٹین جو ہے وہ ڈیٹرمن کرے گی کہ شیلڈ کتنا کیا جا سکتا ہے پاکستانیوں کو اگر ہم یہ اکتوبر میں کر لیتے تو میرا خیال ہے کہ جو امپورٹیڈ انفلیشن کا کمپوننٹ ہے وہ کم ہو جاتا اب امپورٹیڈ کا تو کنٹرول کرنا شاید مشکل ہو جائے گا بٹ لوکل کو کنٹرول کرنے کے لیے خان صاحب یاد رکھئے کہ سپلائے کا دو آپ نے کرائیسز دیکھیں اور قیمتیں دیکھیں جہاں فیڈ کا کیسز آیا اس وقت آپ کے پیٹرول کے زخائر بھی ڈیفیکلٹ سطح پر ہیں آپ اس لیکوڈیٹی کرنچ سے نکلنے کے لیے یہ جو پلان میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ آئی ایم ایف کے سامنے رکھئے اپنے قلیدی فیصلے کیجئے سرکلر ڈیٹ مانیجمنٹ پلان جس میں ہزار عرب روپے کا فرق آ رہا ہے ان کے سامنے رکھئے کہاں سے پورا کرنا ہے تاکہ نو فروری کو آپ ان کو واپس نہیں بھیج سکتے سٹاف لیول اگریمنٹ سائن کیے بغیر ورنہ دی ورسٹ لائک سری لنکا is not something جہاں پاکستان کو قطعی طور پر جانا چاہیے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خاقہ نجیب ہمارے ساتھ تھے بہت چی تفصیل سے اور سپیسیفک ہمیں معلومات دے رہے تھے اور انپوٹ دے رہے تھے اس پوری صورتحال میں کیسے اس سے نمٹا جائے اور بہرحال کوئی بھی آپ معاشی ماہیر سے بات کر لیں وہ کہتے ہیں اگر یہ فیصلے آپ ستمبر اکتوبر میں کر لیتے تو آج آپ کہیں بہتر صورتحال میں کھڑے تھے اور چار مہینے جو پاکستان نے ڈیلے کیا ہے بائیس کروڑ عبام اس کی قیبت ادا کر رہے ہیں